موسیقی 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 نمبر ٹھو چائنا اور انڈیا وچ پروڈکٹس ہس بسٹ کوالیٹی چائنا میں پروڈکٹس کی کوالیٹی زیادہ تر لو یا اسے تھوڑی اوپر گوڈ کوالیٹی کی بتائی جاتی ہے لیکن وہی میڈن انڈیا کے پروڈکٹس ہائی کوالیٹی کی ہوتی ہیں اصل میں چائنیز گوڈ بہت ہی چیپ ہوتے ہیں اسی لیے ہر جگہ اس کے پروڈکٹس زیادہ سید ہوتے ہیں لیکن مین پروڈم یہ ہے کہ چیپ پروڈکٹس ڈیوریبل نہیں ہوتے اور جل ہی خراب ہو جاتے ہیں نمبر ٹری ٹاپ ایکسپورٹس آف دی کنٹری 1992 ایسا سال تھا جب انڈیا اور چائنہ کے ایکنومک ریلیشنز پوری طرح سے چینج ہو گئے 1992 میں انڈیا اور چائنہ کے بائلیٹرال ٹریڈ ریلیشنز زور شور سے شروع کیے گئے چائنہ کا سب سے فاسٹرز گروئنگ ٹریڈ تھا پیٹرولیم کا جو کہ 1970 میں بوم ہوا تھا پیٹرول 1973 میں چائنہ سے ایکسپورٹ کیا گیا تھا اور 1975 میں اس کے ایکسپورٹس 12.1 پرسن سے بڑھ گئے تھے اس کے بعد یہ لگاتار بڑھتے رہے پیٹرول کے بعد ٹیٹرال انڈسٹری کا ایکسپورٹ بھی چائنہ سے بہت تیزی سے ہونے لگا آج نوکلیر ری ایکٹرز، بولرز، مشینریز، ٹیٹرالز اور کلوڈنگ کے پروڈکس چائنہ کے فاسٹرز گوئنگ ایکسپورٹس میں سے ایک ہے وہیں انڈیا کے ٹاپ ایکسپورٹڈ آئیٹم کی بات کرے تو پیٹرولیم انڈیا کا وان آف دی ٹاپ ایکسپورٹڈ پرادکٹ ہے پیٹرولیم انڈسٹری انڈیا کا میجور سورس اف انکم ہے اس کے علاوہ انڈیا سے پریشیس ٹانس ان جیمز منرل فیلز، کارز، میکنیکل ایکوپمنٹس، ارگانک کمیکلز اور فارمیسوٹیکل پرادکٹس بھی بھاری ماترہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سیریس وی وان آف دی بیشت پریش آنے کو جو انڈیا سے پریش کیے جاتے ہیں نیمبر پوری کانریز کانریز دو دی ایکسپورٹ انڈیا کے لارج ایکسپورٹن کانری ہے ڈیو ایسے 2019 کے اپل سے نومبر کی بیچ 356.96 بلین دال کا ایکسپورٹ انڈیا سے پورے وال میں کیا گئے تھا you ایسے میں کیا گئے ایکسپورٹ کل 15.88% پرسنٹ آف دی ٹاٹر قید ایکسپورٹ تھا اور سنگاپور میں 3.51% کا ٹوٹل ایکسپورٹ اینڈیا سے کیا جاتا ہے وہی چینہ نسف 2020 میں 2.591 ترلین دولار کی گوڈز پورے ورل میں ایکسپورٹ کیے تھے چینہ کی 47.6% ایکسپورٹ اسین کانٹریز میں ریکارڈ کیے گئے تھے وہی 20.7% گوڈز ایوروپ میں ایکسپورٹ کیے گئے تھے توپ کنٹری جس میں چینہ نے ایکسپورٹ کیا وہاں ہے انہائیت ستیلز 272.7 بلین دولار کا ایکسپورٹ اینڈیا ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ ہاں کانگ میں 272.7 بلین جیپان میں 142.6 بلین ویتنم میں 113.8 بلین اور ساؤت کوریا میں 4.3% گوڈز ایکسپورٹ کیے گئے تھے نمبر فائیو میرن چائنہ کے پروڈکس کو میرن انڈیا کے پروڈکس سے ریپلیس کے ایسے کر سکتے ہیں چائنہ کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں لارڈ سکیل پروڈکشن لو کس میں کر سکتی ہے اور بہت ہی تیزی سے اپنے پروڈکس کو ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے اینڈیوالی چائنہ کے 250 بلین ڈالرز کے الیکٹرونک پروڈکس ایکسپورٹ کرتا ہے وہیں انڈیا کے ون 1 بلین ڈالرز کے الیکٹرونک آئیٹمز ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو سب سے پہلے تو اپنے ریل روٹ اور ایر کی کنیکٹیوٹی ایمپروف کرنی پڑے گی اس کے علاوہ انپٹ کاسٹ جو کہ رو مٹیریل پر لگایا جاتا ہے اسے بھی ریڈیوز کرنی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو ایمپورٹ ایسپورٹ پورٹس کو بھی پرائیوٹائز کرنی کی ضرورت ہے تو دوستو آپ کو کون سا پروڈکٹ کھریبنا اچھا لگتا ہے میڈ ان چائنہ یا پھر میڈ ان انڈیا یہ ہمیں کامنٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کو سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو جس لائک کریں دیکھیں جی جہاں بات انہوں نے کی ہے نا کہ انفرسٹرکچر کی تو میرے خیال میں انفرسٹرکچر کے پر تو آج کلے نیو بہت کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ممبری دلی کریڈور بن رہا ہے اور بہت زیادہ ہائیویز بنائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے میرے خیال جو میں نے دیکھا اب تک اسیس کی ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ پوری کنٹری کو جو ہے نا ایک جھٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ سے جوڑا جا رہا ہے وہاں سے کارٹ کارٹ کے بھی ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے تاکہ لوگوں تک سمان آسانی سے پہنچے تیس تیس کلومیٹر کا فرق کم ہو رہا ہے تیس تیس کلومیٹر کا وہ فرق نہیں جو پہاڑی علاقوں پہ جہاں پہ آپ کو تین چار دن لگتے تھے وہاں اب آپ ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں پہن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اسی طرح ہائیوے کے اوپر تو ہو گیا اس کے لابے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے ٹرین ریلوے ٹریک کار کو ریلوے ٹریکس بچھائے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مستقبل میں کام ان کا جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور میرے خیال ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی جو ہے پروڈکٹس کو بہت زیادہ جو ہے نا پروموٹ کیا جائے ان کو بیچا جائے ان کو جو ہے نا آگے لائے جائے ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ بہت سے دور دور کے جو ایری ہیں وہاں پہ بہت سے چیزیں بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب وہاں سے وہ چیز بن کے آپ کی مین سٹیز میں آئی گی اور ان کے اوپر کسٹ بھی کم ہوگی تو بینفیٹ ہوگا نا بینفیٹ زیادہ ہوگا اب اگر انہوں نے مسال کے طور پر ایک جگہ سے انہوں نے ہینڈ پری بنائی ہے پہاڑی علاقے میں بندہ بیٹھا ہے یا جو کچھ بھی ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو وہاں پہ لانے میں جو ہے نا دو چار ہفتے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تو کسٹ پڑ گئی نا انہوں نے کہنا ہے یار میں نے یہ چیز دس روپے کی بنائی ہے لیکن پہنچتے پہنچتے یہ مجھے بیس روپے کی پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں وہی چیز جو ہے کمپیٹیشن اتنا ہیوی ہے وہی چیز بارہ تیرہ روپے میں مل رہی ہے تو کون کیسے بیچے گا کون اس لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جتنا ٹائم بچائے جائے گا جتنا وہ ہوگا اس سے زیادہ زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوگا تو اسی کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ٹائم کو بچانے گا ٹائم تو ذریع بات ہے ٹائم is money ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں آج کے دور میں لوگ ایسے کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سڑکے بنانے سے ہی ملک ترقی کرتا ہے جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا لوگ خوشحال کیسے ہوں گے جب ان تک چیزیں آسانی سے پروائیڈ کی جائیں گی ان تک سمانی تیز ہوگی ایسے تو یہ ایک اہم چیز ہے مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں لوگ اس بات کو جو ہے نا فالو کرتے ہوں گے سو گائز یہ تھا بہت زبردست قسم کا تھا آپ کو ماہ ریکسن کیسا لگا جانے سے پہلے آپ سکیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمڑ کریں کیو واش پاکستان رہے ہیں